شہر حیدراباد میں شمشاباد ائرپورٹ پر چودہ مسافرین کے گروہ کے پاس سے خرید سارے چھے کلو سونا برامت ہوا تفصیلات کے مطابق جدہ سے ہندوستان آنے والے سعودی ائرلائن جہاز میں صبح کی اولین ساعتوں میں ڈی آر آئی اور ٹاکس فورس کی عدداروں نے شک کی بنیاد پر چودہ لوگوں کو پکڑ کر ان کے پاس سے خرید سارے چھے کلو سونا برامت کیا جس کی خیمت دو کروڑ سترہ لاکھ روپے بیتائی جا رہی ہے واضح رہے کہ یہ جہاز جدہ سے انڈیا کے حیدراباد میں شمشاباد ائرپورٹ پر آیا تھا تیٹی پولیس کمیشنر انجینی کمار نے ڈی آر آئی اور ٹاکس فورس کے عددار کی خدمت کی تاریخ کرتے ہوئے ان کی ستائش کی اور گولڈ اسمکلر کو بھی سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی طرح کی اسمگلنگ کرنے والوں کو محض بارہ گھنٹوں کے اندر حیدراباد پولیس گرفتار کر کے ان پر سخت کاروائی کرے گی کرائم کنٹرول نیوز حیدراباد آج ہیدراباد شہر میں ٹاکس فورس اور ڈی آر آئی کے طرف سے ایک جوائنٹ آپریشن میں آج صبح سعودی ائر لائنز فلائٹ نمبر SV744 جو جدہ سے ہیدراباد آیا ارلی ماننگ ڈی آر آئی اور ٹاکس فورس جوائنٹ آپریشن میں 6.46 kg کا گولڈ ریکاوری ہوا جو کی مارکٹ میں جس کا ویلیو 2.17 کروڑ ہے یہ پورا سیجر 14 پیسنجرز سے ہوا اور یہ لوگ گولڈ سمگلنگ کر رہے تھے اس میں کچھ اور بھی نام ہم لوگوں کو آنے کا امید ہے جو کی جوائنٹ انویسٹیگیشن اور ڈی آر آئی کے دوارہ فردر انویسٹیگیشن میں باہر آئے گا ایسے موقع پہ میں سب سے پہلے تو ٹاک فورس اور ڈی آر آئی کے سبھی آفیسرز کو ہارٹی کانگریچولیشنز کہتا ہوں اور ایسے موقع پہ جو سمگلرز ہیں ان کو ایک وارننگ بھی دیتا ہوں کہ ہیدر آباد میں کسی طرح کا سمگلنگ پوسبل نہیں ہے ہمارے یہاں جو سرویلنس سسٹم ہے ہمارے یہاں جو کورڈینیشن پرفیکٹ کورڈینیشن ہے سنٹرل ایجنسی اور سٹیٹ ایجنسی میں تو کوئی بھی سمگلنگ کا کوئی بھی ایپورٹ ہم لوگ within 12 hours ڈیٹیک کر کے اس کو اریسٹ کر لیں گے